ملوش کمار ملوش کماری دھائیڈھائی سال کے لیے ہوگا اس وقت نتین گھڑکاری کو ادھو تھاگری کے پاس بھیجا گیا تھا ان کو منانے کے لیے سمجھاوتا کرنے کے لیے باتچیت کرنے کے لیے اور جب باتچیت ہوئی تو شیف سینہ اس بات کے لیے مان گئی تھی تیار ہو گئی تھی کہ اگر ڈیونڈر فرنویس کی جگہ پہ نتین گھڑکاری کو مکش منطری بنایا جاتا ہے ماہ راشتر کا تب بات بند سکتی ہے تب وہ اپنے شرط سے پیچھے ہٹ سکتی ہے یعنی نتنگڑکری مکش منتری ہوں عادیت تی تھاگرے اوپ مکش منتری ہوں اور اس طرح سے سرکار وہاں پہ چل سکتی ہے اور یہ بات اس کے لئے شو سینہ راجی ہو گئی تھی ساماتی بن گئی تھی نتنگڑکری اس بات کو لے کر پہنچے تھے سنگ پرمک موہن بھاگوت کے پاس موہن بھاگوت بھی تیار تھے اس کے لئے چونکہ موہن بھاگوت کو کوئی اپتی نہیں تھی موہن بھاگوت کا بھی ماننا تھا کہ پانچ سال دیوندھر فرنویس سرکار چلا چکے ہیں اور نتنگڑکری بھی کافی ایک بہتر چہرہ ہے مہاراستر کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور سنگ کے دونوں پریے ہیں نتنگڑکری بھی اور دیوندھر فرنویس بھی تو موہن بھاگوت کو بھی کوئی اپتی نہیں تھی کہ نتنگڑکری کو ہی مکش منتری کے طور پر وہاں پہ سیلیکشن کر دیا جائے اور بنا دیا جائے یہ ٹھیک رہے گا نتنگڑکری اس کے بعد یہی پرستاؤ لے کر پہنچے تھے بی جے پی کے کارکاری ادھکش جے پی نڈا کے پاس جے پی نڈا بھی اس کے لئے تیار تھی چونکہ نتنگڑکری کے نام پر ان کو بھی کوئی احسامت ہی نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ بی جے پی اور شیوسینہ کا گڑبندن قائم رہے اور بی جے پی کا مکش منتری اگر پانچ سال کے لئے بنانے کو راجی ہوگی یہی شیوسینہ بھلے ہی وہ چہرہ دیوندر فرنویس کا نہ ہو کر نتنگڑکری کا ہے تو پھر اس میں مشکل کچھ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو جے پی نڈا بھی اس کے لئے تیار تھے اور پھر جے پی نڈا اس پرستاؤ کو لے کر ادھکش عمید شاہ کے پاس پہنچے تو عمید شاہ نے کہا کہ پردھان منتری نرندر موڈی سے اس بارے میں بیچار رمش کیا جائے گا اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا لیکن بی جے پی کے نتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ جب نرندر موڈی کے سامنے پرستاؤ رکھا گیا اور عمید شاہ نے یہ بات رکھی تو اس کے لئے یہ دونوں نتا تیار نہیں ہوئے چونکہ نرندر موڈی کا اس بات پہ زیادہ جور تھا کہ نتنگڑکری کے نام پہ کوئی ورود نہیں ہے نتنگڑکری مکش منتری بنے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اگر شیف سینہ کی یہ مانگ مان لی جاتی ہے تو یہ سندیش جائے گا کہ بی جے پی شیف سینہ کے سامنے جھک گئی ہے دبنے لگی ہے اور اس کا پربھاو انشترپ اٹھائیں گے یعنی بی جے پی کا جہاں جہاں جن پارٹیوں کے ساتھ گھٹ بندن ہے پردیش کے سرکاروں میں پردیش کی راجلیتی میں وہاں یہ شترپ اپنی مانگ بڑھائیں گے اور بی جے پی پی آناوشک دواب بنانے لگے گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ نرندر مودی کا کہنا تھا اور ساتھ میں پردان منتری نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا ایک اور غلط ارث یہ نکلے گا کہ جس وقت چناو پرچار میں مودی نکلتے تھے ہماراسترہ میں تو بڑا ایک پرسد جملہ کہا کرتے تھے کہ دلی میں نرندر اور ممبئی میں دیویندر اور پھر دیویندر فرنویس کے نام پر چناو لڑا گیا تھا ان کو مکش منتری بنانے کی مانگ رکھی گئی تھی اور جنتہ ساپیل کی گئی تھی کہ دیویندر فرنویس کو یہ مکش منتری بنایا جائے تو ایسے میں نتین گٹکری کو مکش منتری بنا دینے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ غلط سندیش جائے گا اور اس لیے نتین گٹکری کے نام پر سہمتی نہیں بڑی اور یہ بھی بی جے پی کے نیتہ اب دبی جبان سے سوکار کرنے لگے ہیں کہ بی جے پی سے ایک اور غلطی ہو گئی وہ غلطی اے ہو گئی کہ بی جے پی نے قطعی اندازہ نہیں لگایا کہ شیوسینہ کا گٹ بندھن کانگریس کے ساتھ ہو سکتا ہے انسی پی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ تو بی جے پی کے نیتہ جانتے تھے لیکن بی جے پی کے نیتاؤں کو لگتا تھا کہ کانگریس کی جو سیکیولر چھوی ہے اور جو شیوسینہ کے ہندو تو وادی چھوی ہے یہ دونوں میل نہیں کھاتے آپس میں اس لئے کسی بھی قیمت پر کانگریس شیوسینہ کو سمرتھن نہیں دے گی ایسا ماننا تھا بی جے پی نیتاؤں کا اور یہی پہ بھول ہو گئی یہی غلطی ہو گئی بی جے پی نیتاؤں سے آقلن کرنے میں غلطی ہو گئی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہاراستر میں بی جے پی اور شیوسینہ کی ستائیس سال پرانی دوستی ٹوٹ گئی اور ملال ہے اس بات کا بی جے پی کو حالانکہ شیوسینہ کے نیتاؤں کو بھی ملال ہے کہ انہیں بے میل گھڑ بندھن کرنا پڑا اور ادھا اٹھا کر مکش منتری بن گئے لیکن دوستی ٹوٹنے کا ملال دونوں ہی پارٹیوں کو ہے اور یہ ملال بی جے پی میں کچھ زیادہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش اگر شیوسینہ کی یہ مانگ بی جے پی مان گئی ہوتی تو آج استدھی کچھ اور ہوتی مکش منتری نتین گھڑکری ہوتے اور بی جے پی اور شیوسینہ کے سرکار موراسترہ میں چل رہی ہوتی فیلال اتنا ہی نمسکر